السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم خواب کے اندر کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتے ہیں یا پھر کسی سانپ خواب میں دیکھتے ہیں تو ہم اچانک سے ڈر جاتے ہیں اور پھر ہم ادھر ادھر تلاش کرنے لگتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے پورے گھر والوں میں شور کرنے لگتے ہیں لوگوں کو بتانے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی اور ڈرنے لگتے ہیں اور ڈرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم فوراں کہیں سے اگر جواب نہیں ملتا تو ہم یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کرنے لگتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر کیا ہے اور پھر یوٹیوب پر کئی طرح کے لوگوں نے ویڈیو بنا رکھے ہیں جو غلط ویڈیو ہے جو لوگ دیکھ کر کے اور زیادہ ڈر جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ مومن کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے جی ہاں مومن کے حفاظت اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اس لیے مومن کبھی کسی سے نہیں ڈرتا اللہ رب العزت کو اوپر بھروسہ رکھیں اللہ رب العزت کو اوپر اعتماد رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے جانب سے ہی ہوتا ہے کوئی ہمیں پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ جو خواب میں سامپ دیکھنے کی تعبیر ہے بہت سارے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سامپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے آپ کا کوئی چھپا ہوا دشمن ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے آپ کو مسیبت میں دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا جب ہم اس طریقے کا خواب دیکھیں تو ہم کسی کو بتائیں نہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے دشمن سے حفاظت فرمائیں گے اور جب آپ صبح میں اٹھیں خواب دیکھنے کے بعد تو آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انہ نعودو بکا من شر رہا یہ آپ کو پانچ دس مرتبہ جتنا ہو سکے پڑھ لینا ہے اور اگر خواب دیکھتے دیکھتے آپ اٹھ گئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈراؤنی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس وقت آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو بائیں جانب جی ہاں بائیں جانب تین مرتبہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اور تھوٹو تھوٹو کرنا ہے یعنی دم کرنا ہے انشاءاللہ شیطان کے شر سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طریقے کا اور بھی ویڈیو آپ کو مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ